السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور کھیر کے رسے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج ہم بات کرنے جارہے ہیں ڈراما سیریل فرق کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی اور کون کون سے زین دکھائے جارہے ہوں گے تو دوستو کیا عرصہ کو معلوم ہو جائے گا کہ دانیال اسے دھوکہ دے رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوستو کمال کو کیا معلوم ہو جائے گا کہ عرصہ اسے دھوکہ دے رہی ہے کیونکہ دوستو فیلحال کمال کو تو معلوم نہیں ہے کہ اس کی بیوی باہر کیا کر رہی ہے لیکن دوستو کہیں نہ کہیں یہ بھی ایک چیز غلط دکھائی گئی ہے کہ عرصہ کو اگر اس کی شوہر کی اٹینشن نہیں مل رہی ہے کہ وہ کہیں اور جا کر دوستیاں وغیرہ کر رہی ہے یہ بھی تھوڑا سا ایک غلط دکھایا گیا ہے اور دوستو اگر ہم بات کریں دانیال کی دانیال تو ایزل اور عرصہ دونوں کو ہی دھوکہ دے رہا ہے کیونکہ اگلے اپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں وہ ایزل کو گفت دینے آئے گا لیکن ایزل کہے گی تم آئے کیوں نہیں صرف گفت دے کر چلے گئے لیکن دوستو اسے کیا معلوم کہ اسے دانیال دھوکہ دے رہا ہے اور اسے بھی بھسا کر رکھا ہوا ہے لیکن دوستو دانیال بہت ہی اچھی سی چال چل رہا ہے وہ عرصہ کے ساتھ ایزل کو بھی اپنے جال میں پھسا رہا ہے لیکن یہ سب ایزل نہیں جانتی دوسری طرف دوستو کمال آئے گا اور عرصہ کو کہے گا سارے مہمان آ چکے ہیں ہمیں ابھی نکلنا ہوگا لیکن دوستو عرصہ تھوڑا سا بہانہ بناتی ہے اور کہتی ہے میری طبیعت خراب ہے میں فیلحال نہیں چلوں گی اور میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گی کیونکہ دوستو عرصہ کے ذہن میں تو وہی بس دانیال چل رہا ہوگا کہ آج میری برتر ہے اور تمہیں کیسے بھی کر کے آنا ہے دوستو عرصہ کے ذہن میں بس یہی چل رہا ہوگا کہ کمال ایزل کے ساتھ چلا جائے اور میں پھر دانیال کے ساتھ جا کے ملوں اور اسے برترے بش کروں لیکن عرصہ بیچاری کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کمال اس کے ساتھ کھیل رہا ہے پھر دوستو کمال اور ایزل تو چلے جاتے ہیں میمانوں کو دیکھنے اور پارٹی وغیرہ انجوائے کرنے لیکن عرصہ نہیں آتی اور دوسرے سین میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ عرصہ اور دانیال آپس میں برترے سلیبریشن کریں گے اور عرصہ بہت خوش ہوگی وہیں دانیال عرصہ کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں کہ تم خود آئی اور مجھے برترے بش کیا دوستو عرصہ کو تھوڑا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کا ہسپنٹ جو ہے کمال وہ اسے چیٹ نہیں کر رہا لیکن فریحال کی وجہ سے عرصہ کو ایسا لگنے لگا ہے کہ اس کا شہر جائے اسے چیٹ کر رہا ہے دوستو یہاں سے جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ دوسری عرصہ جو فریحال آئی ہے کمال کی زندگی میں وہ بھی کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی دانیال کی وجہ سے آئی ہے دانیال نہیں اسے ہائر کیا ہے تاکہ وہ کمال کی زندگی میں آئے اور وہ سب عرصہ کو معلوم ہو کہ کمال کی زندگی میں ایک اور عرصہ آ چکی ہے اور اس وجہ سے وہ اپنے شہر پر شک کرے اور وہ مجھے اٹینشن دے تو یہ سب دوستو دانیال کا پلین لگ رہا ہے کیونکہ وہ عورت بھی کمال میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ ساری چیزیں دوستو عرصہ کو دکھائی دیتی ہے دوستو دراما بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے نیکسٹ اپیسوڈ تو بہت ہی زبردست ہوگا اور دوستو ساتھی ساتھ کمال اور ایزل پارٹی کے بعد دوستو جب گھر آتے ہیں تو کمال حیران ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو عرصہ پارٹی میں نہیں آتی اور کمال پوچھتا ہے کہ تم پارٹی میں آخر کیوں نہیں آئی کیا مسئلہ تھا تم نے تو کہا تھا کہ تم پارٹی میں آ جاؤ گی لیکن ایسی کیا مجبوری تھی کہ تم پارٹی میں نہیں آئی دوستو عرصہ کہنے ہی والی ہوتی ہے وہیں وہ زمین پر گر جائے گی اور بہوش ہو جائے گی وہیں دوستو کمال کو معلوم ہو جائے گا کہ کمال کی بچے کی وہ ماں بننے والی ہے دوستو یہ بھی کمال خبر سن کے بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن دوسری جانب جب دانیال یہ خبر سنے گا دوستو تو اس کے تو بس ہوش ہی اڑ جائیں گے کیونکہ اس سے تو یہ یقین نہیں ہوگا کہ عرصہ ماں بننے والی ہے کیونکہ وہ تو عرصہ کو ٹریپ کرنے والا ہے اور اسے پوری طرح سے پیار کے جال میں فسا چکا ہے دوستو دیکھنا یہ ہوگا کہ کمال کو کب اصلت معلوم ہوگی عرصہ اور دانیال کے بارے میں کہ یہ دونوں کا افیر چل رہا ہے تو دوستو نیکس اپیسوڈ بہتی زبردست ہونے جا رہا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ڈراما فیچر کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ